وفا کے وزیر اطلاعات و نشریات ماری مورنگ زیب کہتی ہے ایک شخص ملک پر مسلط تھا جس نے اپنے دور میں سینسر شرپ آئید کی مزید کہا کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے جب بھی گزشتہ چار سال کی کرپشن کا حساب مانگا جائے تو دوسروں پر مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے وہ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ہماری قیادت چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں چاہے وہ شباز شریف صاحب ہوں چاہے وہ مریم نواز ہوں چاہے وہ حمزہ شباز ہوں مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اپوزیشن کی فرنٹ روز نے اظہار رائے کے جو گلہ گھونٹا گیا ساڑھے چار سال اس کا دبا لے کر کنستر لے کر یا بالٹی مو پہ ڈال کر مقابلہ نہیں کیا بلکہ سر اٹھا کر بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا وہ دور نہیں ہے جب چلتے پروگرام بند ہو جب ملک کے وزیر آزم کو پریڈیٹر کہا جائے اور چلتے چینلز بند ہو جائیں صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگیں ان کی پسلیاں ٹوٹیں ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹیں پوچھو کہ معیشت کیوں بحال نہیں ہوئی یا معیشت کیوں بدھالی کا شکار ہے کیوں مہنگائی ہوئی کیوں آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے کیوں شرط سخت شرائط پر آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا کیوں وائلیٹ کیا کیوں سسپینڈ کرایا تو جواب ملتا ہے میرے پاس اچھی معاشی ٹیم نہیں تھی ان سے پوچھا جائے کہ ایک سو نوے ملین کا کیا معاملہ ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا میری کابینہ سے پوچھ لیں پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ توشہ خانہ کی گھڑی اس پہ آگیا جواب کہ جی وہ میرے ایم ایس جو تھے وہ خرید و فروخت کرتے تھے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے ورلڈ جونئر سکواش چیمپین محمد حمزہ خان کی ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ملک کا نام روشن کرنے پر نوجوان چیمپین کو مبارک بات دی ہے انہوں نے کہا کہ آپ جیسے ٹیلنٹ پر ہمیں فخر ہے وزید تفصیلہ جانیں گے ڈیپیٹی بیورو چیف اسٹاو باد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں ملاقات کا احوال بتائیے گا محمد عمران آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ ملک کا نام روشن کرنے پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جیسے ٹیلنٹ پر ہمیں فخر ہے آپ کی شاندار کامیابی بتاتی ہے کہ قوم میں بہت زیادہ صلاحیت ہے خصوصی طور پر نوجوانوں میں پاکستان کے بہت زیادہ صلاحیت بھی ہے اور پاک فوج جو ہے وہ نوجوان ٹیلنٹ کی حبائد جاری رکھے گی آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج تعلیمی اور سپورٹس کے میدان میں نوجوانوں کی بربور بدد کرے گی ہمارے نوجوان ملک کا مستقبل ہے ہمارے نوجوانوں کی توجہ لگن اور سخت مینل سے پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ کہنا تھا آرمی چیف کا بہت شکریہ محمد عمران وزیر آزم کی زیر صدارت اتحادیوں کے ویڈیو لنک اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر ویڈیو لنک اجلاس میں چار نکاتی اجنڈے پر غور کیا گیا نگران وزیر آزم نئی مردم شماری زمنی انتخابات اور اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت ہوئی اسمبلیوں کی تحلیل نو آگست کو کرنے پر تمام رہنماؤں کا اتفاق ہوا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن وقت پر ہونے چاہیے یہ بھی اتفاق ہوا ہے اور پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے یہ اتفاق کیا کہ مردم شماری کا معاملہ مفادات کاؤنسل جو فیصلہ دے گی اس کو قبول کیا جائے گا مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے جاوید حسین سے جی جاوید آگاہ کیجئے گا کون کون سے اہم امور زیر غور آئے جی دیکھیں وزیر آزم کی زیرہ صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں چار نکاتی اجنڈے پر غور کیا گیا جس کے اندرونی کہانی سامنے آئی ہے جس میں نگران وزیر آزم نئی مردم شماری زمنی انتخابات اور اس امیلیوں کی تحلیل پر مشاورت ہوئی اور اس امیلیوں کی تحلیل نو اگرس کو کرنے پر تمام رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے اور تمام اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پک پر ہونا چاہیے اسی حوالے سے جو ہے وہ جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ زمنی انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ نگران حکومت پر ڈالا گیا ہے نگران وزیر آزم کے انتخاب کے معاملے کو وزیر آزم کے استحقاق کرا دیا گیا ہے جبکہ وزیر آزم اور آپوزیشن نے آپس میں مشاوط کر کے نگران وزیر آزم کا انتخاب کر لیں اس حوالے سے تمام اتحادیوں کی رائے ہیں اور اجلاس میں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ملودشتان سے جسٹس رٹائش شکیلی بلوچ کا نام نگران وزیر آزم کے لیے تجویز کیا گیا ہے اور یہ تجویز نیشنل پارٹی کی طرف سے سامنے آئی ہے اور اسی طرح سے نگران وزیر آزم کے لیے سابق ورنر ڈاکٹر عشت علیباد خان جو کہ سن کے سابق ورنر ہیں ان کا نام بھی زیر غور آیا ہے اور ایمکی ایم نے نگران وزیر آزم کے نام پر مزید مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے اور وزیر آزم شہباش نے نگران وزیر آزم سے متعلق اتحادیوں سے آج رات تک تمام تجاویز مطلب کی ہیں اور کہا ہے کہ جو تجاویز دینا چاہیں آج رات تک مجھ تک پہنچا سکتے ہیں اور اجراس میں ازرائے نے بتایا کہ موسیم داور نے بھی نگران وزیر آزم کے لیے دو نام پر جویز کیا تھے بہت شکریہ جاوید حسین ایمکی ایم پاکستان کے رانوما خالد مقبول صیدیقی کہتے ہیں ملک مسوئی الیکشن مردم شماری کا متحمل نہیں ہو سکتا ہم نے پاکستان میں طبقاتی جد و جوہت کا آغاز کیا مسید کا کہ ایمکی ایم نے عام آدمی کو اسمبلی میں پہنچایا یہاں جالی نہیں اسی جمہوریت کی ضرورت ہے وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے پاکستان اب اس بات کو فورڈ نہیں کر سکتا کہ مسنوئی الیکشن ہو مسنوئی مردم شماری ہو مسنوئی ووٹرل لسٹ ہو جالی حلقہ بندیاں ہو پاکستان دو نمبر جمہوریت کے متحمل نہیں ہو سکتا ہے پاکستان کو شراکتی شمولیتی عوامی اصلی حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے اور ہم نے اس جاگردارانہ جمہوریت خاندانی حکومت محروسی سیاست کے بیچ میں رہتے ہوئے گزشتہ تیس پہ تیس سال سے یہ ایوان اس بات کے مبارک بات کے حق دار ہے کہ ہم نے اس ایوان میں کونہ ایسا موڈل بنا کے رکھا ہے کیا پاکستانیوں کو میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس غریب لوگوں کو مزدوروں کو کسانوں کو ایوانوں میں پہنچانا ان حالات میں بھی ممکن ہے